دلی میں ایک پرائیوٹ ائر لائنز کے ائر ہوسٹس کی سندگد حالت میں موت ہو گئی ہے ائر ہوسٹس انیشیا بطرہ کے پتی کے مطابق ان کی پتنی نے خودکشی کی ہے جبکہ گھر والوں کا عروب ہے کہ انیشیا کے پتی نے ہی اس کی خطیا کی ہے یہی ہے دلی کی وہ ائر ہوسٹس انیشیا بطرہ جس نے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے جو اپنے پیشے کی طرح ہی اپنے کریئر میں بھی بہت اٹھائی تک جانا چاہتی تھی لیکن اچانک سب کچھ ختم ہو گیا ایک پرائیوٹ ائر لائنز میں ائر ہوسٹس کی جاپ کر رہی انیشیا کی سندگد حالت میں موت ہو گئی پولس کے مطابق ائر ہوسٹس انیشیا بطرہ نے تیرہ جلائی کی شام قریب ساڑھے چار بجے اپنے پتی میانک کو میسج کیا کہ وہ ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے میانک اس سمیں گھر پر ہی تھا وہ میسج ملتے ہی بھاگ کر چھت پر پہنچا لیکن انیشیا چھت پر نہیں ملی میری بہن نے ہم سب کو میسج بھیجا اراؤنڈ دو بجے کی پلیز ہیلپ پولیس کو بلاو اس نے میرے کو کمرے میں لاک کیا ہوا ہے اور اس نے میرا فون لیا تھا میرے کو ابھی ابھی فون واپس ملا ہے سو پلیز ہیلپ می پلیز کال دو پولیس اور پھر اراؤنڈ فور اکلاؤگ اس کا میسج آیا کی ایس بکوز اف ہم میری زندگی یہ لے رہا ہے آدمی پلیز اس کو چھوڑنا نہیں یہ آدمی رسپونسبل ہے میری لائف کا اور اس کے بعد پتہ نہیں اس نے اس کو دھکا مارا کیا کیا بھر اس نے اس کو جان سے مار دیا ہے انیشیا کے پتی میانک کے مطابق اس کی موت چھت سے کودنے سے ہوئی ہے لیکن انیشیا کے گھر والوں کا کہنا کچھ اور ہے انیشیا کے بھائی نے صاف صاف آروپ لگایا ہے کہ اس کی بہن کی موت کا ذمہ دار صرف اس کا پتی ہے دو سال پہلے انیشیا کی شادی میانک سے ہوئی تھی آروپ ہے کہ اس کے سسرال والے شروع سے ہی اس کے ساتھ دہیچ کو لے کر مار پیٹ کرتے تھے اور اب اس کے پتی نے آخرکار اس کی جان لے لی پچھلے مہینے یہ لوگ اس کے ہزبین میانک سنگھوی فادر رجندر سنگھوی اور مدر سشما سنگھوی سٹارٹنگ سے اس پہ ٹوچر مار پیٹ سب کچھ کرتے رہے ہیں پچھلے مہینے بات اتنی بگڑ گئی تھی کہ میرے ماباپ کو یہاں پر آنا پڑا اور جب ہم یہاں آئے ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہا تھا اور میانک نے میرے میرے خود کی مدر کو بھی مارا تب میرے فادر نے آ کے یہاں پر اسی پولیس ٹیشن میں ریپورٹ لکھایا کیونکہ ہمیں واپس جانا تھا میرے مدر کا میڈیکل کنڈیشن تھا تو ایک مہینہ رہنے کے بعد پھر واپس جانا تھا تو انہوں نے یہاں پر رکھوایا کہ اگر کی ہزبین اس کو ابیوس کرتا ہے مارتا ہے اور اگر ہم سب کو ٹینشن تھا اس کی سیکیورٹی کا کہ اگر کچھ ہوا اس کو فیزیکل حام آیا تو یہ تین لوگ رسپونسبل ہوئیں گے انیشیا کے بھائی کے مطابق چودھا جولائی کو پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے لیکن آروپی ابھی بھی کھولے آم گھوم رہے ہیں ایسے جو سے بات کرو وہ کہتا ہے کہ آپ کسی اور سے بات کرو ہم پروسیس سالو کریں گے کیا پروسیس ریپورٹ ہو چکی ہے میری سسٹر مر چکی ہے اور کیا چیئے اس کو کیوں ارسٹ نہیں کر رہے آپ لوگ ڈلی سے موہیت اوم کے ساتھ بیرو رپورٹ انڈیا نیوز انڈیا نیوز رپورٹر موہیت اوم ڈلی کے پنچشیل پارک کے لاکھے کے اس گھر پر پہنچے جا ایر ہوسٹس انیشیا اور اس کا پتی مینک رہتے تھے یہ رپورٹ دیکھئے شکرواہر کو پرائیویٹ ایر لائنز کی ایر ہوسٹس انیشیا بطرہ اسی گھر میں سندگ دھالت میں اس کی لاش ملی جو لاش ہے وہ گھر کے گراؤنڈ فورٹ پر ملی تھی جو پارکنگ ایریا وہاں پر لاش ملی تھی جو چشمدید ہے انہوں نے پولیس کو بتایا ہے کہ انیشیا اوپر سے نیچے گری تھی انیشیا کے پریوار نے آروپ لگایا ہے کہ اس کے قتل کیا گیا اس کے سترال پکش کے لوگوں نہیں اس کو نیچے فیکا ہے انیشیا کے پریوار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے شادی دو سال پہلے میانگ سنگھ بھی جو کہ اس گھر میں رہتے ہیں اس سے ہوئی تھی اور اس شادی کے بعد سے لگا تار انیشیا کو ٹورچر کیا جارہا تھا لگا تار پرتانہ دی جاری تھی اس کا مارپیٹ کی جاری تھی انیشیا کے مانے جب افائر میں لکھا انہوں نے بتایا ہے کہ شادی کے بعد جب ہنیمون پہ دوبائی گئے تھے اسی دن سے ان کا جھگڑا شروع اور وہ جھگڑا دو سال تک لگا تار چلتا رہا ہے انیشیا کے مانے یہ بھی عارف لگایا ہے کہ شادی کے وقت یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مہینگ سنگھ بھی جو ہے وہ طلاق شدہ ہے لیکن شادی کے بعد پتہ لگا ہے کہ وہ طلاق شدہ ہے انیشیا کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھیجا گیا پوسٹ مارٹم میں ابھی فلال صاف نہیں ہوا ہے کہ آخر کار انیشیا خود گری ہے یا اس کا مار پیٹ کے نیچے گرائے گیا ہے لیکن انیشیا نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے پریوار کو کچھ میسیز بھیجے تھے اور میسیز میں اس نے صاف لکھا تھا کہ اس کو وہ ایک ایک سٹیپ لینے جا رہی ہے اور اس سے پہلے اس نے اپنے دوستوں سے میسیز میں مدد بھی مانگی تھی لیکن انیشیا کی مدد نہیں مل پائے اور انیشیا اس گھر میں شکروار کو شام قریب پانچ بجے اس کی یہاں پر لاش برامد ہوئی ہے اور پولیس نے فلال اس معاملے معاملہ درج کیا ہے اور معاملے کی جانچ کر رہی ہے انیشیا کے پریوار کا کہنا ہے کہ یہ قتل کیا گیا ہے قتل مہنگ سنگھوی ہے اور اس کے ماتا پتا کا نام ایفائر میں نام درج کروایا گیا ہے فلال پولیس معاملے میں جانچ کر رہی ہے پولیس نے معاملہ جو درج کیا ہے لیکن ابھی تک مہنگ سنگھوی کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے کیمیرمن دل پاوستی کے ساتھ مہیکوم ڈلی انڈیا نیوز تو انیشیا کی موت کس طرح سے ہوئی ہے یہ بھی جانچ کا وشہ ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں جانچ کر رہے ہیں لیکن جو انیشیا کے پریوار والے ہیں انیشیا کے مائکے والے ہیں ان کا یہ عاروپ ہے کہ اس کے پتی نے ہتیا کی ہے انیشیا کو اوپر سے نیچے پھینکا گیا اس طرح کے عاروپ انیشیا کے پریوار والے لگا رہے ہیں پھر اس کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں جانچ کر رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کبھی عاروپ ہے انیشیا کے پریوار والوں کا کہ شادی کے بعد سے ہی لگاتار اس کے ساتھ مار پیٹ ہوتی تھی اور دہیچ کی مانگ کی جاتی تھی